جب انیس سو نبے میں وگٹن ہوا سوویس سنگ کا تب تو امریکی ورچس اتنا زیادہ ہو گیا کہ وشو کو ایک دھرووی وشو کہا جانے لگا یعنی کیندر میں کیول پوری راجنیتی کے کیندر میں کیول امریکہ ہر چیز کے لیے دیشوں کو امریکہ کے اور مخاطر ہونا پڑتا تھا امریکہ نے اتنا اپنے کو بلشالی شکتشالی بنا لیا ہے کہ وہ ستھتیوں کو اپنے انسار ڈھالنے میں سفل رہتا ہے لیکن اس کا عرض یہ نہیں ہے سب کا کہ امریکہ کو ویرودھی نہیں ملے اس کا عرض یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی ورچستہ کو کبھی چیلنج نہیں ہوا اس کا عرض یہ نہیں ہے کہ امریکہ پون روپین سوتانتر ہے اور اس کی ورچستہ پر کوئی بھی پرشن چن نہیں لگا سکتا ایسی بات نہیں ہے ایسے کئی دارن ہیں ایسے کئی موقع ہیں جب ہم پاتے ہیں کہ امریکی شکتی کے راستے میں یا امریکی ورچستہ کو چنوٹی سمیں سمیں پر ملتی رہی ہے تو امریکہ کی ورچستہ کے ورچستہ کو جاننے کے بعد سمجھنے کے بعد چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ امریکی شکتی کے راستے میں اوروڈ کیا ہیں امریکی شکتی کے راستے میں اوروڈ اوروڈ یعنی بادھائیں امریکی ورچستہ کو چنوٹی کون کہاں سے ملتی ہے کون دیتا ہے ایسے کون ہیں لوگ ہیں جو اسے چنوٹی دے پا رہے ہیں آج بھی اور اس کے پرنام کیا ہیں ان چنوٹیوں کے اور ان اوروڈوں کے پرنام کیا ہیں جب ہم آج کی بات کریں ورطمان انتراشتری دشت سے تو امریکہ ہے تو بہت شکششالی وشیشکر شیطرد کے بعد تو 1990 کے بعد جاتے میں نے بتایا وشو ایک دھروی ہو گیا چاہے وشو کی پرتیک گھٹنا جو بھی ہو چاہے آرتھک ہو ریجنٹک ہو ساماجک ہو سانسکرٹک ہو یا اور کوئی بھی اس میں ہم امریکہ کا پرباؤ جرور دیکھتے ہوں کسی دیش کے اندر وشو کے کسی بھی دیش کے اندر کہ گھٹنا پر امریکہ کا پرباؤ جرور دیکھتا ہے امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان گھٹناوں کے کو ایسی دشاہ میں موڑ لیتا ہے موڑ لے میں سفل ہو جاتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے تاکہ اس کا پرباؤ اس کھیتر میں کم نہ ہو بلکہ بڑھے لیکن سمیں سمیں پر ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ ایسا موڑ دینے میں کئی جگہ گھٹناوں کو سفل نہیں ہو پایا اس پرباؤ کو اور اس کے کارن ہیں کہ ایسے پرباؤ کی کچھ سیمائیں ہیں یہ پرباؤ اکشن نہیں رہتا پور میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ورچسوتہ یا پربوسطہ جو ہے وہ ستت نہیں ہیں اور امریکہ کو بھی اس بات کا گیان ہے کہ اس پربوسطہ کو اس ورچسوتہ کو بنائے رکھنا ایک بہت کٹھن کام ہے لیکن ورتمان میں فیلحال امریکہ اپنے دیش میں سفل تو ہے تو ہم چلی جانے ہیں کہ اس پرباؤ کی جو سیمائیں ہیں امریکہ کو جہاں اوروت کہاں کہاں ملتا ہے اس کی کیا سیمائیں ہیں اعتحاسک طور پر کوئی بھی سامراج اجے نہیں ہے یہ تو ہم نے جانا اعتحاسک طور پر کوئی بھی دیش ستت روپ سے شاستن نہیں کر سکتا انگلینڈ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایک ایسا دیش جہاں کا سورج جہاں سورج کبھی ڈوبتا نہیں انگلینڈ ایک کنٹری ویر سن نیور سٹس وہ بھی آج ماتر ایک چھوٹا سا دیش ہو کے رہ گیا ہے جو اتنے سالوں تک جس نے انگلینڈ نے وش پر شاسن کیا اپنا سامراج بنایا تو سمیں کے ساتھ یہ پرورتن آتے ہیں کوئی بھی سامراج کوئی بھی ستہ کوئی بھی دیش ستت روپ سے اجے نہیں رہا اور سبھی سامراجوں کا سمیں کے ساتھ بناش ہوا ایسا ہی امریکی ویہستہ میں بھی کچھ اس طرح کی سیمائیں ہیں جو امریکہ کو اور آگے بڑھنے سے ورچسفتہ کے ماملے میں روکتی ہیں اس کی حجمانی کو بنانے میں اس کی سپریمیسی کو برقرار رکھنے میں اس کی پربہ ستہ کو برقرار رکھنے میں اسے روکتی ہیں یادی ہم ان سیماؤں کی بات کریں تو ہم جاننے کی کوشش کریں گی کہ ایسے کیا کیا اوروض ہیں امریکہ کی ورچسفتہ کو بنایا رکھنے میں کیا آڑے آ رہا ہے اس کو کہاں کہاں سے چیلنج مل رہا ہے اس کو کون کون لوگ اس کا ورود کرتے ہیں تو اس پر بات کریں تو سب سے پہلے دیکھئے وشو جنمت وشو جنمت سے کیا تاج پر ہے وشو جنمت کا عرصہ ہے کہ گت بیس تیس ورشوں میں ہم دیکھ رہے ہیں جن سنچار ادھیم یعنی کمیونکیشن بہت تیجی سے بڑھا ہے اور یہ کمیونکیشن کے اتنے وشتار کے کچھ پرنام جو ہیں ان میں سے ایک پرنام یہ ہے کہ امریکی ورودی بھاونائیں جہاں بھی پنپتی ہیں بڑی تیور گتی سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں یہ جو سادھن ہے کمیونکیشن کے یہ گھرے لوں اور باہی دونوں سطر پہ جنمت کا نرمان تو کرتے ہیں یہ جو جن سنچار کے مادیم ہیں یہ جن مت تیار کرتے ہیں امریکہ اور جو اس کے دوسرے پشمی لوگ تانسک دیش ہیں ان لوگوں نے جب بھی سینک کاروائی کی جیسا میں نے آپ کو بتایا تین کاروائیاں پرسام کھڑی ادھ اس کے بعد آپریشن انفائنائٹ ریچ جو افغانستان سودان میں ہوا اس کے بعد دوسرا کھڑی اور بھی کچھ ایسی سینک کاروائیاں امریکہ نے جب کی کسوو کے معاملے میں جو ہم آگے دیکھیں جو ہم نے پڑھا ہے کسوو اور ایسی کاروائی کرتے ہوئے اس نے کئی بار جب سنیوک تراش سنگ کی اندیکھی کر دی تو اس نے وشو جنمت کو بہت پڑھاویت کیا وشو کا ایک ایسا بڑا ورغ تھا جو امریکہ کے اس روئیے سے ناراج تھا اور یہ وچار ان تورید جن سنچار مادھیموں سے ایک شتر سے دوسرے شتر پہنچنے میں سمیں نہیں لگتا سمیں سمیں پر ان دیشوں کے دورہ جو بھی سینک کاروائی کی کاروائی کی ہے چاہے وہ ویٹنام کے ید کی بات ہو جہاں پہ اسے ایک طریقے سے پراجہ جھیل نہیں پڑی جیسے القاعدہ کے دوارہ ورلڈ ٹریٹ سینٹر پر حملہ امریکہ میں امریکہ کے ستنتہ کے اتحاس میں ایک ماتر ادھارن ہے جہاں امریکہ کے اندر کچھ وائیوان کے ماتر ایسے امریکہ کے دوارہ ویٹنام میں لڑی گئی لڑائی ایک ماتر دار جہاں اسے لگ بھگ ہار کا موہ دیکھنا پڑا پر جو لڑائی جب چل رہی تھی تو اس دوران امریکہ وش میں تو ورود ہو ہی رہا تھا لیکھ امریکہ کے اندر بھی اس کا بڑا بہت تیرو دھوا ایسی امریکہ نے جب کھاڑی پر حملہ کیا تو بھی وش جنمت اس کے ویروت میں آیا اور بہت جگہ پوری دنیا کے سبھی بڑے شہروں میں امریکہ کے خلاف بڑے پردرشن ہوئے یہ جو جن سنچار کے مادھیم ہیں انہوں نے اس ورطمان میں دنوں دن یہ بڑھتے ہوئے جن سنچار کے کارن سشکت ہورا وش جنمت بھی امریکہ کے اس انوچت پربت کا ویروضی رہا ہے میں پناہ دورہ دوں آج کی تاریخ میں جو جنمت دنوں دن اور سشکت ہوتے جا رہا ہے سشکت کیوں بہتر جن سنچار سوشل میڈیا کے مادہم سے کیا ہوتا ہے چاہے وہ وات ساپ ہو چاہے انسٹاگرام ہو فیس بک ہو یا انی لنکڈین ہو یا انی جریعے ہو اس میں کسی ایک کاروائی کے پرتی روض میں جو جن مانس تیار ہوتا ہے وہ ترن پردرشن پر اتر آتا ہے تو یہ ستہ کا پربھاؤ اس نے بھی امریکہ کے انوچت پربھت کو سمیہ سمیہ پر چیلنج کیا ہے دوسرے شبدوں میں پہلا جو بندھن ہے پہلی جو دکت ہے امریکہ کے لیے اپنے پربھت کو بڑھانے میں یا بنائے رکھنے میں وہ ہے وش جنمت کا ستت ویروض امریکی کاروائی میں اور اس ویروض کے پیچھے جن سنچار مادھیم ہے دوسری دوسرا جو کارن ہے جو امریکہ کی ورچہ ستہ کو ایک دائرے میں رکھتا ہے کئی بار سفل ہوا ہے وہ امریکہ کی سنسٹھا گٹ بناوٹ سنسٹھا گٹ بناوٹ سنسٹھا گٹ بناوٹ جہاں وش جنمت باہری دباؤ ہے سنسٹھا گٹ بناوٹ امریکہ کے اندر دباؤ ہے یعنی امریکہ کی جو راجنیت ویوستہ ہے پرش ویوستہ ہے وہ ویوستہ سویم میں امریکی ورچہ کو بنایا رکھنے میں آڑے آتی ہے امریکہ کے اندر جو سسٹم ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ امریکہ کے پربھت کو منمانے کریانون سے روک دیتا ہے امریکہ کے پربھت کو منمانے کریانون سے روک دیتا ہے راشت پتی یعنی جب چاہیں کہ کسی کھیتر پر حملہ کرنا امریکی سسٹم میں ایک ورگ کو سویکار نہ ہو تو راشت پتی کے لئے کئی بارے سمبھو نہیں ہوتا ادھارن کے لئے امریکہ میں شکتی پرثق کرن کا صدھان تلاگو ہے شکتی پرثق کرن سوویت سنگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا شکتی کا کیندری کرن تھا کیندری پر نرور تھی لیکن امریکہ میں اسی تانہ شاہی سے بچنے کے لئے ستہ کی تانہ شاہی سے بچنے کے لئے شکتی پرثق کرن کا پراؤ دہا ہے جو شاسن کے تین انگ ہوتے ہیں جو ہم سرکار بولتے ہیں تو سرکار کار کیا ہے سرکار مانے کیا ہوتا سرکار یعنی کیا پراؤن منتری اور راشتر پتی اور ان کے دل کے نیتا سرکار کار کار نیائے پالکہ جس میں نیائے دھیش ہوں یا سرکار کار کار جس میں پرشاسن ہوں ایسا نہیں سرکار کار کار ہوتا ہے ان تینوں کا مشرن نیائے پالکہ کار کار پالکہ اور اس کے ساتھ ہی ویوش تھا پی کار یہ جو کار پالکہ ویوش تھا پی اور نیائے پالکہ ہیں یہ تینوں مل کر سرکار بناتے ہوں امریکہ میں جو سمویدھان ہے کچھ ایسا ہے جس میں ایک دوسرے کے ورد سنتلن اور اس کے ساتھ نیانترن کا پراؤ دھان ہے جس انگریجی میں کہتے ہیں checks and balances نیانترن اور سنتلن اور ساتھ نیائے پالکہ کی گت ویدیوں کو دوسرے انی لوگ چیک کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں یادی گلت کچھ ہو رہا ہے ایسا ہی سرکار سرکار کار تھی ہم راش پتی ادھارن کے لیے ید اور سینک کاروائیوں کا سنچالن ید کے لیے سینک کاروائی اس کا سنچالن کار پالکہ اور راش پتی کے ادھکار کھتر میں ہے سننیجی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے یہ راش پتی اور کار پالکہ نرنے لیتے ہیں جہاں تک ید کے سنچالن کی بات ید کے سنچالن کی لیکن ید کی گھوش نا اور وہاں پہ کروائی کرنا اس کی انومتی کون دے گا اس کے لیے دھن کون دے گا وہ دھن کے لیے ہمیں سنسد میں جانا پڑتا ہے ان کی جو سنسد ہے جسے کانگریس کہتے ہیں کانگریس کے دوارہ دھن دیے جانے پر ہی تو سینک کاروائی ہو سکتی ہے بھلے ہی سینک کاروائی کے گھوش نا کاری پالکہ کو ہو لیکن اس کے لیے جو دھن چاہیے وہ سنسد کی انومتی سے ہی ملتا ہے اس ویعہ کی انومتی کے بنا راشپتی کسی بھی طرح کی سینک کاروائی نہیں کر سکتا ایک ادارن اس کا اچھا ادارن ہے آپ کے لیے سیریہ میں براک اوباما جو تدکالین راشپتی تھے براک اوباما اور بہت ہی پاپلر لوگ پری راشپتی رہے دو کال کا کارکال رہا وہاں پہ راشپتی کا آٹھ ورشوں کا کسی کارن ورش انہیں نیرنے لینا پڑا کہ سیریہ پر حملہ کرنا سیریہ وہی میڈلیز کا وہ کھیتر جو ایراک کے اتر میں ہاں اس پر حملہ کرنے کی انہوں نے یوزنہ بنائی اس کی نیتی تیار کی اور اس پر کام کیا اور جب وہ دھن کے لیے ویائے کے لیے جب سنسد گئے تو سنسد براک اوباما کے دوارہ سیریہ پہ حملہ کیے جانے کا جو پرستاؤ تھا وہ خارج ہو گیا اور ان کی جو اچھا تھی وہ بھی نہیں رہی وہ بھی پورن نہیں ہو پائے یہ سنبھاؤ کیوں ہوا کیونکہ کاری پالی کا نیائے پالی کا اور اس کے ساتھ پرشاسن یعنی یہ تینوں ایک دوسرے پر نیانترن رکھتے ہیں چیک اور بیلنس کرتے ہیں تو چیک اور بیلنس بھی امریکہ کی ورچسط پر ایک طریقے سے ایک طریقے سے اس کو اپنی سیمہ میں باندھ کے رکھا ہے ورچسط پر ایک طریقے سے لگام لگا کے رکھتا سو دوسرا کارن آپ کو سپشت ہو گیا امریکہ کی سنشتھا گت بنا وٹ اس کا جو اپنا سمویدھانک ڈھانچہ ہے اس کے اندر ایسے پراؤدھان کیے گئے ہیں کہ امریکہ کا نترت اپنی من مانی نہ کر سکے یہ جاننے کے بعد کہ امریکہ کو امریکہ کے اندر سے ہی کون چنوٹی دیتا ہے امریکہ کی ورچسفتہ کو اندر سے ہی کہاں بادھائیں ملتی ہیں کہاں رکاوٹ ہوتی ہے اب ہم اگلے بندو پر آتے ہیں اور یہ چنوٹی بھی امریکہ کے دوارہ ہی نرمت چنوٹی ہے ہم بات کر رہے ہیں نیٹو کی نیٹو N NATO جس کا کاریال ہے نیٹو کا کاریال ہے بیلجیم برسیل میں اور نیٹو کیا ہے ایسے دیشوں کا جمعوڑا ایسے دیشوں کا گٹ جو امریکہ کے نترت میں وشواس کرتے ہوئے سوویت سنگ سے اپنے کو بچائے رکھتے ہیں اس کار دیا ہی ہوا یہ ایک سینک گٹ ہے اور امریکہ نے 1949 میں نیٹو کی سندگ پرستاؤ رکھا تھا جسے کئی دیشوں نے سوکار کیا اور اس کے سدھ سے بنے اور اس کے ناتے کیا نیم تھا کہ یدی کسی ایک دیش پر کوئی انی دیش اور کوئی انی دیش سے ان کا تاتپر مول روپ سے سوویت سنگ تھا یا سوویت سنگ کے مطر راشت کسی ایک دیش پر نیٹو کے کسی ایک سدھ دیش پر یدی کوئی انی دیش حملہ کرتا ہے تو اسے نیٹو کے سبھی سدھ دیش وں انیس سو نبے میں جب سوویت سنگ کا وگٹن ہوا تو اس کے بعد اور کئی دیش وں نیٹو ہم امریکہ کے نیترت میں آجائے امریکہ کے ماتحت آجائے تو یہ دو الگ طریقے کے ایک طریقے سے گروپ ہو گیا اور ایک اس نے اس کو کمجور کیا اس سے کیا ہوا کہ اس سے نیٹو کے سبھی مہتپون سدھ کسی بھی سینک ماملے میں مہتپون سینک ماملے میں ایک مت نہیں ہو پارت الگ الگ وچار دھارہ یہاں رہی تھی آخر کیوں نہیں ہوگا ایسا کیونکہ جو باز میں جو دیش آئے سوویت سنگ کے ٹوٹنے کے بعد یہ دیش مول تک کچھ الگ وچار دھارہ کے تھے اور ان دیش وں کے دوارہ نیٹو کی سدستتہ پانے کے کچھ انی کارن تھے یا نیٹو کی سدستتہ میں جانے کے کارن کچھ اور تھے تو نیٹو سوائم اندر سے تھوڑا سا کمجور ہو گیا نیٹو کے جو سدستیوں کے بیچ میں ہی کئی بار ٹکراہٹ ہوتی تھی فرانس نے تو کئی بار نیٹو دوارہ امریکی کاروائی کے ویروض میں کئی بار اس نے مت دیا ہے فرانس کے دوارہ ستتر بار ویروض ہوا جتنی بھی امریکی سینک کاروائی ہوئیں ان کے جو پرستاؤ تھے جس میں امریکہ نیٹو کی سینہ چاہتا تھا فرانس نے اس کا لگا سار ویروض کیا ایسی ستی میں امریکہ اپنی منمانی نہیں کر پارت ایسی ستی میں امریکہ کے اس آچرن پر نیٹو جب تب روک لگانے کا کام کرتا ہے تو اس پرکار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے امریکہ کے دوارہ نیرمیت نیٹو وہ امریکہ کی ورچسوطہ پر ایک طریقے سے لگام لگا رکھتا ہے روک لگا رکھتا امریکہ کی جو اُس شرنگ خلطہ اید ہم بولیں امریکہ کی منمانی بولیں اُس سینک منمانی گتیویدیاں یا منمانی سینک گتیویدیوں پر ستت روپ سے چیک کا کام کرتا ہے اور فرانس نے اس کا کئی بار ویروت کیا ہے پہلا ادارن پہلا کارن ہم نے جانا جنمت سنگ جنمت وشو کا جنمت دوسرا کارن ہم نے جانا امریکہ کے اندر کی سنسطہ گت نی تھی اور تیسرا اوروض کا کارن یا تیسرا اوروض کا تتو ہم نے جانا نیٹو سوائم جسے امریکہ نے ہی نرمت کیا اب چوتھا ایسا چوتھا کیا پکش ہے جو امریکہ کو منوانی کرنے سے روک رہا ہے جو امریکہ کو ایک طریقے سے تھوڑا بان سکتا ہے اور وہ ہے سنکت راشت سنگ سنکت راشت سنگ یدی بہت معاملوں میں امریکہ کے دوارہ اند دیکھا کیا گیا امریکہ نے تثم کھاڑی ید دوتی کھاڑی ید اور سودان افغانستان کے حملوں میں یو این او کی فضیحت کی اس کی اندیکھی کی اپنی منمانی کی اسے بنا بتائے ان پر حملہ بھی کیا لیکن پھر بھی سوکت راشت سنگ کا ایک سنستہ ہے جسے سرکش پریشت کہتے ہیں سوکت کی ایک سمیتی ہے جسے سرکش پریشت کہتے ہیں وہ سرکش پریشت کے جو اس تھائی صدت سے ہیں یہ اس تھائی صدت سے جب تب امریکہ کی مرمانی پر پرتیبند لگاتے ہیں اس پرتیبند صدت سے کیا ہیں 1945 میں جب سہیخ راشت سنگ کی ستھاپنا کا وچار ہوا کہ ایک انتراشتی منچ ایسا بنائے جائے جس میں وشو کے سوی دیش اس کے صدت سے رہیں اور کسی بھی انتراشتی معاملوں کے حل کو اس سنگ کے مادھم سے نپٹائے جائے اور اس کی ستھاپنا کے پیچھے کارن کیا تھا دوسرے وشو کی بھیا وحت یہ بھی کہ اگلا وشو ہم سب کو تباہ کر دے گا اس بھی نے ان لوگ کو سنگ راست کی ستھاپنا کے لئے ویوش کیا اس ستھاپیت ہوا اور اس کے جو ستھاپک راشت تھے 1945 میں جنہوں نے سب سے آدھار بھوٹ وچار ومرش کر کے اس ستھا کے بارے میں سوچا اور اس کا نرمان کیا ان پانچ سنسطھ ستھاپک سدسیوں نے تی کیا کہ ایک سرکشہ پریشد اس کی سب سے طاقتور سنسطھ رہے گی یو اینو کی سیوکتر سنگ کی اور اس کے ہم لوگ ستھائی سدسی رہیں گے ان ستھائی سدسیوں میں امریکہ انگلین پرانس اور جامنی اور ساتھ ہی بعد میں چین یہ ستھائی سدسی بنائے گیا ستھائی سدسی کا ارث یہ بھی ہے کہ انہیں ایسا ادھکار ملا کہ وہ وشو کے جنمت کو وشو کی سبھی سرکاروں کے مت کو کسی بھی معاملے میں نکار سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ویٹو کا ادھکار کیا کہتے ہیں ویٹو وی ای ٹی او ویٹو کا ادھکار ان پانچ دیشوں کو میں انہوں نے اپنے پاس ادھکار لیا اب سنی اکترہ سنگ کی سرکشہ پریشت کے ہاتھ میں دنیا کی رکشہ سرکشہ کا معاملہ آتا ہے کسی بھی دیش کے ورد سینک کاروائی کے لیے سرکشہ پریشت کے ستھائی سدرسیوں کی سہمتی آوشک ہے سرکشہ پریشت کے سبھی ستھائی سدرسیوں سہمتی آوشک ہے جو بھی دیش کسی ان دیش پر سینک کاروائی کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے سرکشہ پریشت میں پرستاؤ رکھنا پڑے اور اس پرستاؤ کے لیے ان پانچوں دیش کو کم سے کم سہمت ہونا ہی پڑے گا یہ آوشک ہے امریکہ بریٹن فرانج روس اور چین جیسا میں نے بتایا چین تو بعد میں بنا لگن اس کے پہلے یہ سدست ان لوگوں کو اس تھائی سدست ملی ہے یہ 1990 کے دشق میں اپنی آنترک چناؤتیوں کے کاران روس نے سرکشہ پریشت نے امریکی پرستاؤں کا ویروض نہیں کیا 1990 میں وگٹن ہوا اور آپ کو میں بتایا تھا کہ سوویت سنگ کے اترادکار کے روپ میں سوویت سنگ کے راجیوں میں سے جو ایک راج تھا روس اسے مانا گیا اور سوویت سنگ کا جو ستھان تھا سنگ میں یو اینو میں اور پریشت میں وہ روس کو دیا گیا اور شروع کے کال میں روس نے بھے کے قارن امریکہ کے طاقت کے قارن اس کی شکت کے قارن اور اپنی کمزوری کے قارن شروع میں اس نے وشیش ویروز نہیں کیا امریکہ کا کسی بھی سینک کاروائی میں کسی بھی معاملے میں لیکن کمہ کے ساتھ جیسے جیسے روس نے اپنی طاقت بڑھائی ہے جیسے جیسے روس نے اپنا دائرہ بڑھایا ہے جیسے جیسے روس نے ایک نئی مہاشکتی کا روپ لیا ہے اب ویروز کرتے رہے ہیں امریکہ کی کاروائی وں کا روس اور چین کے ویروز کے کارن ہی 2013 میں سیریا پر امریکہ سینک کاروائی نہیں کر پایا میں نے آپ کو پور میں بتایا کی کی سنسطھا گت بناوڑ جو ہے امریکہ کی سنسطھا گت دھانچہ جو ہے امریکہ کا امریکہ سمدھان کا وہ کیسے اوباما کے دوارہ پرستاویت سیریائی حملے کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اسویقار کر دیتا ہے تو ایک اور جہاں سنسطھ نے اسویقار کر دیا اوباما کے پرستاؤ کو وہیں دوسری اور سرکشہ پریشد میں بھی سوویت سنگ یا روس اور ساتھ ہی چین اس نے بھی ان کے پرستاؤ کا امریکہ کے پرستاؤ کا ورود کیا پرنام کیا ہوا کہ سیریہ پر امریکہ حملہ نہیں کر پایا یہ جو بند ہوئے کس بات کا اتر ہے کہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کو سنگ پراباو شیل نہ ہوتے ہوئے بھی سرکشہ پریشد کے دباؤں میں رہتا ہے دیکھ ایک اور ہم بار 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 بات کر رہے ہیں کہ سرکشہ پریشد کی اندیکھی کر کے بہت بار امریکہ نے جو چاہا کیا لیکن سرکشہ پریشد کے ویروض کے قرن بھی امریکہ کو کئی بار موہ کی کھانی پڑی ہے سیریہ پہ حملہ کرنے کی سیاسی نے کاروائی نہ کرنے کرنے کی انمتی نہ مل پانا سویم میں ایک پٹکنی کے سمان سا اور پھر امریکہ ویوش ہو گیا اور اس نے کوئی کاروائی نہیں کی سرکشہ پریشد کیسے امریکہ کی ورچہ ستا کو چنوٹی دے رہا ہے یہ ہم نے جانا